اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں ایجاز احمد ناظرین اس وقت ہم بات کریں گے آسٹیلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ 18 اکتوبر 2020 سے 19 نومبر 2020 کے ڈیٹس پر شیڈول ہے لیکن آسٹیلیا میں بھی جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں کرونا کی وجہ سے معموملات زندگی متاثر ہوا ہے آسٹیلیا میں بھی حالات اس وقت اس طرح نارمن نہیں ہیں کہ فوری طور پر اس حالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکے کہ ورلڈ کپ اپنے جو مقررہ شیڈول ہے اس کے مطابق ہو سکے گا یا نہیں تہم اس حوالے سے آئی سی سی نے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے یہ اجلاس 28 مئی کو طلب کیا گیا ہے آئی سی سی کے اس اجلاس کے دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں آئی سی سی کی جو کمیٹی ہے نیل کملے کی زیرے صدارت وہ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ یہ جو 18 اکتوبر سے سٹارٹ ہونے والا شیڈول جو ورلڈ کپ ہے اس کے حوالے سے اس وقت کس طرح کے حالات ہیں اور کیا امکانات ہیں دوسرا حصہ جو اجلاس کا ہے اس میں ٹیلی کانفرنس کے ذریعے جو دیگر ممالک ہیں اس ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے ممالک کے جو نمائندگان ہیں ان کے بورڈز کے جو ممبران ہیں وہ اس میں اپنی رائے دیں گے اور اس رائے کے مطابق پھر آئی سی سی فیصلہ کرے گی کہ جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوگا ملتوی ہوگا منسوق ہوگا یا جو بھی اس حوالے سے سب کی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اس حوالے سے جو ہمیں ذرائق سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ آئی پی ایل کی وجہ سے اس کی کوشش ہے کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ ملتوی ہو جائے اور کافی آگے چلا جائے تاکہ اس دوران وہ آئی پی ایل کو ری شیڈول کر کے منقد کر سکے تاہم باقی جو ممالک ہیں وہ اس پہ بالکل بھی ایگری نہیں ہے اور پاکستان سمیت باقی دیگر ممالک کی یہ خواہش ہے کوشش ہے ان کی جو رائے ہے کہ اگر التوا بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ التوا نہ ہو اور جتنی جلد ممکن ہو سکے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ منقد ہو جائے تاہم ایک رائے یہ بھی ہے جو ابھی تک اس کے حوالے سے زیادہ لوگوں کی پذیرہی یعنی کہ زیادہ ممالک کی طرف سے پذیرہی نہیں ہے وہ رائے یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ کو دوزار بائیس تک لے جائے جائے یعنی کہ یہ والا ورلڈ کپ جو ہے ایک طرح سے سکپ کر دیا جائے اور اگلے ورلڈ کپ کی جو شیڈیول تاریخیں ہیں ان کے اوپر اس کو انعقاد کر دیا جائے لیکن اس کی پذیرہی نہیں ہو رہی اس تجویز کی اور زیادہ امکان یہی ہے کہ اس طرح کی لمبے عرصے تک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی منسوخی نہیں ہوگی تاہم 28 مئی کو ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ ری شیڈیول ہوگا انہی تاریخوں پہ ہوگا اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دیگر ممالک سے بھی اس حوالے سے رائے لی جائے گی اور یہ اہم فیصلہ جو ہے 28 مئی کو توقع کی جاری ہے کہ ہو جائے گا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فیوچر کیا ہوگا موسیقی